اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک حدیث ہے جو کہ ہم مسلمانوں کو جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں ایک ایسی قوم کو جو میری ہی امت میں سے ہوگی اور قیامت والی دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگی اور ان کی نیکیوں کی مثال پہاڑوں کی طرح ہوں گی بہت دیو اچھو اچھے جیسے پہاڑے انہوں نے نیکیاں کیوں گی لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کے ساتھ کیا کرے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دھول مٹی کی طرح ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا جو کہ پہاڑوں کی طرح وزنی نظر آتی تھی اور یہ کوئی ایسی نومل دھول مٹی نہیں بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب سورج کی کرنے پڑتی ہیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے آپ کو ذرات نظر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان ذرات کی مثال کر دے گا ان کی نیکیوں کو تو صحابہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول ایسے کیا مال ہوں گے ان کے کون ہوں گے وہ لوگ تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تمہارے ہی بھائی ہیں اور جس طرح تم نمازیں پڑھتے ہو اس طرح وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں راتوں کا قیام کرتے ہیں لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو ان کی نیکیاں ظاہر ہوتی ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں ان کی اخلاق ان کی آجزی اس طریقے کے ان کی اچھائی ان کی نظر آتی ہیں لوگوں کے سامنے لیکن جیسے ہی وہ تنہائیوں میں چلے جاتے ہیں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں جب ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ان کو تب اللہ کی جتنی بھی حرام کردہ چیزیں ہیں جو کام اللہ تعالی نے حرام کی ہیں وہ ان میں پڑھ جاتے ہیں چاہے وہ چھوٹے کام ہو یا بڑے کام ہو اور یہ وہی حرام کام ہوتے ہیں جو وہ لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کئی معاشر ان کو تانہ نہ دے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کو اللہ تعالی حبہ منصورہ دھول مٹی بنا دے گا جو بات غور کرنے کی ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان آپ کتنے نیک ہیں لوگوں کے درمیان آپ کتنے اچھے کام کرتے ہیں یہ اتنا میٹر نہیں کرتا جو چیز تنہائی میں میٹر کرتی ہے تنہائی میں کی ہوئی نیکی اور تنہائی میں کیا ہوا گناہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے انسان کے لیے اگر آپ تنہائی میں نیکی نہیں کر سکتے تو اٹ لیسٹ گناہ بھی نہ کریں کیونکہ تنہائی میں کیا ہوا گناہ لوگوں کے درمیان کی ہوئی نیکیوں کو بھی برباد کر دیتا ہے جزاک اللہ خیر موسیقی